موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویڈیو میں آپ جو یہ خوبصورت ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ حالی میں چین سے درامت کی گئی ہے اور بہت لگجری اور جدید ٹرین ہے یہ ناظرین اگر ہم ٹرین کے انسائیڈ ویو کی بات کریں تو اس کی برتے کافی آرام دے ہیں اور 3x3 پہ ہے یعنی کہ سامنے کے جانب بھی 3 برس ہیں اور سائٹ پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک برس دی گئی ہے جہاں پہ پہلے دوسری ٹرینوں میں سیٹ ہوا کرتی تھی تو اس میں برس دی گئی ہے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایکانومی کلاس ہیں اور اگر ہم سہولتوں کی بات کریں تو اس میں چارجنگ پورٹ سے لائٹس ہیں اور ایک سائٹ ٹیبل بھی لگی ہوئی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ اگر ہم ونڈو کی بات کریں تو ونڈو اس میں مکمل طور پر کلوز ہے آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی اچھے اس لکجری ٹرین کو آئی ٹرائل بیسس پہ چلائے جا رہا ہے اس کا فیر کتنا ہوگا اور کراچی سے لاہور یا پشاور کے لیے جائے گی یہ تو آنے والے دنوں میں ہی ہمیں پتہ لگے گا اور ہم آپ کو ساتھ یہ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اس ٹرین کی سپیڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹرین میں صلاحیت ہے ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ اپنا فاصلہ تے کر سکتی ہے اچھا اس ٹرین کی اگر ہم برس کی بات کریں تو برس بھی کافی آرام دے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں ایک پالر کار کا اضافہ کیا گیا ہے ٹرین کا چونکہ آج آزمائشی دن تھا تو پالر کار والی سائٹ جو تھی وہ آج بند کر دی گئی تھی اور ہمیں اجادت نہیں تھی اندر کی ویڈیو بنانے کی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو پالر کار کا ہی پوری معلومات دیں گے کہ پالر کار میں پالر کار والے ریکس میں عوام کو کون کون سی سہولتیں حاصل ہوں گی ناظرین اگر ہم پرانی ٹرینوں کے بات کریں تو اس کے مقابلے میں تو یہ ٹرینیں کافی اچھی ہیں ایک سوال تو بارال یہ بنتا ہے کہ جو ہماری ٹریکس کی موجودہ صورتحال ہے کیا ایسی ٹریکس پر ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے کوئی ٹرین سفر کر سکتی ہے یہ تو اپنی جگہ ایک سوالیا نشان ہے اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکون کو ہی پریس کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ